ایسی صورت میں اگر وہ بندہ یا بندی اللہ کے یہاں اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا یا کرے گی اللہ کے یہاں اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمِنْ غَرْغِرْ یقیناً اللہ رب العالمين بندے کی توبہ کو قبول کر فرماتا ہے جب تک کہ اس بندے کی روح اس کے حلق تک نہ پہنچے اس حلق سے پہلے پہلے اور ساری انسانیت کے لیے ایک وقت ایسا اللہ نے مقرر کر رکھا ہے جس کے بعد کوئی بھی بندہ توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی وہ کونسا وقت ہے ڈیلی سورج مشرق کی طرف سے تلو ہوتا ہے سورج مشرق کی طرف سے پورا کی طرف سے تلو ہوتا ہے لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ سورج مدریب اور پچھین کی طرف سے تلو ہوتا اور بیچ آسپان تک آئے گا اور وہاں سے پھر ریٹن جائے گا پچھین کی طرف اور ڈھپ جائے گا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب یہ سورج مدریب اور پچھین کی طرف سے تلو ہو جائے گا اس کے بعد اگر کوئی بندہ توبہ کرے گا اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو ہر انسان کی زندگی میں یہ کوئی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ کوئی سا ہے جب بلکل اس کی سانس بلکل آخری مرحلہ میں پہنچ چکی ہے اور اس کی روح اندر سے آکے خلق میں آ گیا ہے اور ٹش ٹش کر رہا ہے کہ ملک اور موت آکے اس روح کو نکال لیں اس پوزیشن میں ہر انسان کی آرد جب اس پوزیشن میں پہنچ جاتی ہے اس کی رئیت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور جب صورت مپچھین کی ضرور سے تول ہو جائے گا اس کے بعد ساری انسانیت کے لئے سارے جنہ کے لئے بابو توبہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس لئے ہمیں اور آپ کو مطفق کر ہونا چاہیے اور مہتات کو جانا چاہیے چوکڑنا ہونا چاہیے بیدار ہو جانا چاہیے اور ہمارے ہاتھ جو گناہوں سے لطپت ہو چکے ہیں ہمارے ہاتھ گناہوں کی دندگیوں سے لطپت ہو چکی ہے ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کا اثر پڑ چکا ہے کالا گھبہ پڑ چکا ہے اپنے آزا کو اپنے جوارے کو اپنے دیل کو اپنی زبان کو اپنے کان کو اپنے آگ کو پاک کو ساپ اسی طرح کرنے کی کوششہ اور فیتر ہونا چاہیے جس طرح کپڑے کو ساپ رکھنے کے لئے بڑی کو ساپ رکھنے کے لئے ہم سیمپو استعمال کرتے ہیں سابون استعمال کرتے ہیں اسی طرح دل کے اندر جو گناہوں کا اثر پڑ چکا ہے کان میں گناہوں کا اثر پڑ چکا ہے ہاتھ میں گناہوں کا اثر پڑ چکا ہے پہر میں گناہوں کا اثر پڑ چکا ہے ہاتھ میں گناہوں کا اثر پڑ چکا ہے کان میں گناہوں کا اثر پڑ چکا ہے ان آدھے اور جوالوں کو ساپ کرنے کے لئے دنیا کے اندر کوئی سابون سر اور کوئی سمپو نہیں ہے وہ ایک توبہ اور استفار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ تعالیٰ سے گل گلاتے ہوئے روتے ہوئے رات کی تنہائی میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہوئے روتے ہوئے گل گلاتے ہوئے اللہ سے معافی طرف کرنا اللہ سے بخشت طرف کرنا ایک توبہ ایک استفار ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کا زادر اور باطن دونوں پہچے انسان پاک و ساپ ہو سکتا ہے پتہ ہی آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ارتو زمان بھارے پڑ رہی ہوگی لیکن یہ مجبوری ہے مادری زمان تو بنگلہ ہے لیکن ارتو ماہول میں پڑھائے کے زمانے سے لے جارے اب تک پڑھانے کے زمانے تک ارتو ماہول میں رہا ہوں اس لئے بنگلہ سمجھ لیتا ہوں بولتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں لیکن تقریب کے لئے بنگلہ کی جو روانگی ہونے چاہیے ارتو میں جو روانگی ہے میری وہ بنگلہ میں نہیں ہے یہ مجبوری ہے میری اس لئے آپ لوگ اس کو کوئی تطلیم محسوس نہ کریں اور وہاں مازے رکھا ہوں مجھے معاف کر ہی دیجئے گا یہ بنگلہ بیٹھ میں آتے ہیں ارتو بھارنے لگے یہ میری مجبوری ہے تو ہمیں اور آپ کو جس طرح ظاہری طور پر پاکسہ کو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کسی طرح باتینی طور پر اندرینی طور پر داخلی طور پر اپنے آپ کو پاکسہ کرنے کی ضرورت ہے پتہ نہیں ہماری زندگی کا بھل کب پوچھ جائے ہماری زندگی کا بٹن کب آٹ ہو جائے ہماری زندگی اور حیات مستعار کا سنجھ کب آٹ ہو جائے کسی کو بتا دی جب ملک الموت کو حکم بجائے جاؤ فران کے پاس اور فران کی روح کو کمس کر دے آجاؤ فران کو موت سے ہم کنار کر دو فران کو موت کی ہاں پتہ دو فران کی زندگی کو ختم کر دو روح کو جسم سے الگ کر دے ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہو سکتا ہے ابھی بھول رہے ملک الموت تو میرے بارے میں اللہ کا فضل سنا دے آجائے جاؤ جو مقرر بھول رہے ہیں اس کی روح کو کمس کر دے آجاؤ بھولتے پہ اُلٹ جائے گے اور روح پرواز کر جائے گی اور اللہ کے پیارے ہو جائے گے اس لئے زندگی کا کوئی چھتانا نہیں ہے عبداللہ امیرم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اذا اسبہ تا خلا تنتظر المسا جب صبح کر لو شام کا انتظار نہ کرو و اذا انسائتا خلا تنتظر السبا جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ زندگی ملے گی زندگی بڑی لنبی ہے نہیں تو بہت کی مقتصر ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے سامنے یا زندگی میں اس طرح کا واقعہ آپ کو نظر آیا ہوگا یا سنے ہوں گے آپ لوگ کہ آدمی تقریر کرتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے ہاتھ میں دل میں در پیدا ہوا اور اسٹے سے اُتر کے بھی ہسپٹر لے جاتے ہی راستے ہی میں دم چھوڑ دیا ملوے سے ہمارے اُسطاد محترام ڈاکٹر رضا اللہ محمد ادریس مبارک پوری ڈاکٹر رضا اللہ محمد ادریس مبارک پوری ہمارے پیارے اُسطاد اقید کے اُسطاد عدب کے اُسطاد مومبائی میں دو روزہ پروگرام ہو رہا تھا اسی میں خضا و قدر تقدم کے مسئلے میں تقریر کر رہے تھے اتنے ہی میں ہاتھ میں دل میں در پیدا ہوا تقریر کرتے جا رہے تھے وقت کو پورا کرنا تھا وقت کو پورا کرنے کے لئے اِدھر بولتے جا رہے تھے اور دل میں ہاتھ رکھتے جا رہے تھے یہ مجبوری تھی ان کی کہ ان کو جو وقت ملا تھا وہ وقت کو پورا کریں لیکن جب وقت پورا کیے اس کے بعد وہاں سے ان کو ہسپیٹر لے جائے گیا اور ہسپیٹر کے سیڑھی میں چڑھتے گئے دم توڑ دیئے تاکتاب نے انہیں مردہ بوسط کر دیا اور مردہ قرار دے دیا اس طرح کی زندگی ہے ہم لوگ کی ہم لوگ جی رہے ہیں اس پر کارچوب ہونا چاہیے جو آج میں مر جا رہا ہے وہ تو یہ چینی ہے مرنا ہے ہم لوگ دنیا میں آیا ہے جانے کے لئے کوئی بھی آیا ہے دنیا میں جانے کے لئے کوئی بھی زندہ ہے دنیا میں مرنے کے لئے اس لئے ہمیں مرنے سے بلکل گاختر لگی ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکسل زکرہ حاضر منلزا البور اس لئے ہمیں اور آپ کو توبہ رستفار کرنا چاہیے اور آج ہی سے اہد کر رہنا چاہیے انہال آمین مستقبل میں کبھی بھی بد آمینیوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے اور انہال آمین ہمیں نیت آمال نیت اخلاق اختیار کرنے کی توفیق بتا فرما اچھے عمال اور اچھے اخلاق کی توفیق دیرے آپ کو انہی دے سکتا انہال آمین بوری عمال اور بوری اخلاق سے استناو اور بچنے کی توفیق تک ادھا کرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کر رہت ہے اللہ مادی بید حسن العمال و حسن الاخلاق لا يہدل حسن الا انتا وقنی سیئے عمال و سیئے اخلاق لا یقین سیئے الا انتا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہال آمین ہم تمام مسلمانوں کو سرات مستقیم پر کامزان ہونے اور سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق دا فرما الہال آمین عمال صالحہ کی انجام دہی کرنے کی توفیق دا فرما اور بوری عمال سے استناو کرنے کی توفیق دا فرما و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ